جو فورت ویو ہے یہ پاکستان میں جاری ساری ہے ویکنڈ پہ ہم نے دیکھا کہ چھانوے افراد جو کہ سب سے زیادہ نمبر تھا پچھانوے افراد معاف کیجے گا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ نمبر بھی observe کیا گیا اور ابھی ہمارے ملک میں ویکسین کی جو سہولت ہے یہ موجود ہے حکومت پاکستان اور مفت مل رہی ہے مفت مل رہی ہے حکومت پاکستان ہم روز اپنے چینل اپنے شو میں آپ کو بار بار کہہ کے کہ تھگیں بھی ویکسین لگوائیں اور شاید یہ ویکسین لگانے کی ہی سمرات ہیں کہ جتنا ایکسپیک کیا جا رہا تھا اور جتنی لیتھل یہ جو ویڈینٹ ہے ڈیلٹا اس سے جو نقصان ہو سکتا تھا ہماری ویکسین کی وجہ سے ہم اس سے بچے ہوئے ہیں لیکن اب یہ اشواہ کے ایک گیلپ کا جو سروے ہوئے اس میں بڑے عام انکشافات ہوئے ہیں جس میں یہ پتہ سہل ہے جناب کے ساٹھ فیصد افراد ایسے جنہیں ویکسین لیشن کا جو طریقے کار وہ ہی نہیں پتا کہ یہ ویکسین لیشن ہوگی کیسے ملکل ویکسین لیشن کا طریقے کار نہیں پتا اس کے حوالے سے تحفظات اپنی جگہ موجود ہیں ویکسین کیسے کروانی ہے کوڈ کہاں پر آئے گا ظاہر ہے کہ ناخوندہ طبقہ بھی ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد میں موجود ہے اور ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا موجود نہیں ہے ہمارے ملک میں کافی سارے توہمات پائے جاتے ہیں آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم پولیو فری کیوں نہیں اب تک ہو سکے حکومتیں اتنی کوششیں کرتی ہیں کہ پولیو فری ہو جائیں جہاں پر منرل وارٹر سے لے کے پولیو ویکسین تک پر الزامات لگائے جاتے رہے ہیں ماضی میں کہ جناب اس سے انفرٹلیٹی ہوتی ہے جہاں پر آپ پہلے دیکھیں کہ جی آئیوڈین نمک پر جہاں پر ہیپٹائٹس کی ویکسین پر بھی الزامات لگائے جاتے رہے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین جو کی جو ویکسین ہے اس پر جناب کوئی الزام نہ لگے اور وہ سب سے بڑا کینسر کی تو ویکسین بنی نہیں پولیو کی کیسے ایک سال یہ لوگوں کی بڑے مزے کیونہ اور بڑے عجیب وغری اور مزہ کے اس قسم کی جو لوگوں کی پسیپشن میں سامنے آئی ہیں خیل جی اگزیکٹیو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان بلال گلانی صاحب موجود ہیں گلانی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے باخبر سویرہ میں ہمیں وقت دیا سب سے پہلے بتائی گا یہ جو آپ لوگوں نے ایک سروے کنڈکٹ ہیا ہے اس میں کیا کچھ اہم چیزیں ایسے سامنے آئی ہیں جس نے آپ کو بھی ہلا کے رکھ دیا کہ وہ بھئی ہمارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تینکیو سمجھ بہت شکریہ آپ نے بلائیا تو یہ جو سروے کی سیریز ہے یہ جب سے کرونا شروع ہوا ہے تو ہم عوامی رائے کو انیلائز کر رہے ہیں کہ کیا چیزیں چینج ہو رہی ہیں یہ ایک حد سے اس میں جو مصبت پہلو ہے سب سے بڑا مصبت پہلو یہ ہے کہ لوگ جہاں وہ اب ویکسین لگوانا چاہتے ہیں ہم نے جب دسمبر میں یہ سروے کیا تو اس وقت صرف 38% لوگ یعنی مائنورٹی یہ کہتے تھے کہ وہ ویکسین لگوال لیں گے اب 66% نیرلی ڈبل ہو گیا ہے اور اس وقت دو تہائی پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ ویکسین لگوالیں مگر لگوانے میں ان کے بلال there is a difference آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں دسمبر تک تو ویکسین کا ہم سن رہے تھے کہ ابھی دو تین مہینے میں ویکسین آئے گی اس وقت تک تو آئی بھی نہیں بلکل بلکل ایسا یہ مگر اس میں یہ والا definitely پہلو ہے کہ جو hesitancy ہے وہ reduce اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اور لوگ ویکسین لگوا رہے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں کوئی conspiracies جو چل رہی ہیں وہ کارامت نظر نہیں آ رہی تو یہ definitely ایک مصبت پہلو ہے مگر حکومت کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں دو چیزیں میں آپ سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جو اس وقت بھی تشویشناک ہیں ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کو ویکسین لگوانے کا طریقہ کار کے بارے میں معلوم ہے تو تقریبا 59% نے یہ کہا کہ صحیح طرح معلوم نہیں ہے کہ کیسے لگوانی ہے کوٹ کس کو بھیجنا ہے جا کر کہاں سے لگوانی ہے وہاں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کتنا ٹائم لگے گا تو بلالی بتائیتا ہے یہ جو سروے آپ لوگوں نے کنڈاکٹ کیا تھا جس میں 60% لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ آپ نے دیہات میں لوگوں سے کنڈاکٹ کیا تھا کتنے نمبر تھے لوگوں میں جن میں یہ سروے آپ لوگوں نے کنڈاکٹ کیا تھا تقریبا یہ 1200 افراد پر مبنی سروے ہے جو کہ statistically choose کیا جاتا ہے اور جس میں گاؤں اور شہر مرد اور خواتین پڑے لکھے انپرد ان کی وہی ریشو لی جاتی ہے جو کہ پاکستانی عوام میں ہے تو یہ ہم نے یہ دیکھا کہ دیہی علاقوں میں جو knowledge کی کمی یا یہ کہ کیسے لگوانا ہے یہ تھوڑی سی زیادہ ہے مگر انفرشنلی اربن علاقوں میں بھی بہت زیادہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ابھی معلوم نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے اس پہ اگر آپ اجازت ہیں تو ایک اور پہلو ہم نے دیکھا یہ کہ اس وقت جو registration ہے اس کا main یا only method جو ہے وہ mobile phone ہے تو گورنمنٹ کے اپنے سرویز یہ کہتے ہیں دس پیسد پاکستانی تو ایسے ہیں کہ جن میں گھر میں کسی شخص کے پاس mobile phone نہیں ہے اور یہ عربت کی وجہ سے ہے کہ پانچ چی ہزار روز کا phone بھی وہ afford نہیں کر سکتے اسی طرح تقریبا چالیس ویسے پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ وہ SMS بیجنے سے کے قابل نہیں ہیں تو phone تو سن لیتے ہیں مگر SMS نہیں بھیج سکتے یہ دو پہلو کے registration کا عمل جو ہے وہ صرف phone سے بھی ایک چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر اس حوالے سے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ awareness پیدا کریں محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کے بھی آگے چل کے i'm sure کہ vaccination کریں گی لیکن یہ تو اب یہ ہو گیا نا کہ آپ جا کر بھی اسی وقت ویکسین کروا سکتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جو آپ نے سروے کیا ہے تو آپ کیا فیوچر میں یہ چاہیں گے کہ یہ جو افراد جیسے کہ بارہ سو افراد ہیں پورے پاکستان میں اس کے اندر ظاہر ہے کہ نیتائج ویری بھی کر سکتے ہیں اور پھر ان کے اندر کئی فیکٹرز جو ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو آپ اس میں جو لوگوں کی تعداد ہے communities ہیں اس کے برادریز ہیں ان کے اندر اگر آپ اس کو اضافہ کریں تو don't you think it would be better کہ آگے مزید comprehensive نتائج آیں گے اور دوسرے ایک اور سوال اگر آپ اس میں add کریں کہ normally جب ہم لوگوں سے پوچھ دیں کہ آپ vaccination کروانا چاہتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈنڈے کے خوف سے صرف جناب کہ ہمارا سمنہ بند ہو جائے ہمارا یہ نہ ہو جائے کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے شناختی کارڈ پر کوئی ایشو نہ ہو جائے موبائل فون کا ایشو نہ ہو جائے ٹریبلنگ پر مسئلہ نہ ہو تو اس لیے تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں نادرہ کے جو کارڈ بنا کے دے دیا جائے کسی بھی طرح سے ریجسٹریشن کا اور اس کے لئے پیسے دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں اور یہ کام بھی چل رہا ہے لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہے تو یہ جاتا ہے اور جو گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت لوگوں کو فورس کیا جا رہے ہے دنوں کی بہت ضرورت ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو بہت زیادہ فورس کریں تو وہ ریزیسٹن بھی ہو جاتے ہیں ریبیلی ہو جاتے ہیں تو دونوں طرف کی ضرورت ہے نے سوال بھی پوچھا کہ کتنے لوگ مطمئن ہیں حکومت کی کار کردگی سے پوزیٹیو آنسر کتنے تھے نیگٹیو کتنے تھے بلکل 76% پاکستانی جائیں وہ حکومت کی کار کردگی سے مطمئن ہیں اور یہ تقریبا ہم کیارہ ویوز میں ٹریک کرتے رہے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا رہے لیکن اس کے باوجود 60% لوگوں نے یہ ضرور کہ ان کو نہیں بتا کہ مطمئن 76% نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ جی